اس قضبے سے مندر کی دوری لگ بگ نو کلومیٹر ہے یہ آپ کے شامنے بابا گھویشن ناد دھام کا شاندار نجارہ جو کی یہ مندر پتاب گھڑ جلے کا کافی پرسید مانا جاتا ہے اگر ہم بابا گھویشن ناد دھام کے اتحاس کی وات کریں تو سعی ندی کے کنارے سودھرما نام کا ایک برہمڈ اپنی پتنی سودھےہ کے ساتھ رہتا تھا وہ دونوں بھگوان سنکر کے پرم بھگ تھے سودھرما اتیند گیانی دیالو ایوم دانی سوباؤ کا تھا ان کی سجنتہ اور سدگوڑوں کے کارن سبھی لوگ ان کا شمان بھی کرتے تھے ان کے جیون میں سب کچھ ہونے کے باوجود سنتان ہینتہ کے کارن ان کی پتنی سودھےہ اتیند دکھی تھی سماج بھی انہیں تانہ مارتا تھا اس لئے وہاں بار بار اپنے پتی سے پتھ پرابتی کی پراتنہ کرتی تھی سودھرما بار بار اپنی پتنی کو سمجھاتا لیکن سودھےہ کا من ایک سنتان کے لیے وچھلت تھا پتھ پرابتی کی منصہ ہے تو سودھےہ نے اپنی بہن گھسما کے ساتھ پتی کا دوسرا بیواہ کرا دیا سودھرما نے سودھےہ کو بہت سمجھایا کہ کل جب تمہاری بہن کو سنتان کی پرابتی ہوگی تب تمہیں اسیہ کیل لے گی لیکن سودھےہ نے یا کہا کہ میں کبھی اپنی بہن سے اسیہ نہیں کروں گی سمجھ گجرتا گیا گھسما ایک داسی کی طرح اپنی بہن کی سیوہ میں جھوٹی رہتی اور سودھےہ بھی اپنی بہن کو بہت پریم کرتی تھی سودھےہ نے اپنی بہن گھسما کو مٹی کی سیولنگ بنا کر پونجا کرنے کو کہا گھسما پونجا کرنے کے بعد ان سیولنگوں کو پاس کے ایک تعلام میں ویسرت کر دیتی تھی آخرکار وہاں دن آ گیا جب گھسما نے پتر کو جنم دیا اس گھٹنا کے بعد گھسما کا مان بڑھ گیا سمیں اور بیتا پتر کی سادھی ہو گئی اور پتر ودو بھی گھر میں آ گئی تھی اس کے کارن سودھےہ کے اور زیادہ اسیہ ہونے لگی ایک دن اسیہ کی اگنی میں جلتے ہوئے سودھےہ نے گھسما کے پتر کے کئی ٹکڑے کر دیئے چاکو سے اور ان ٹکڑوں کو اسی تعلام میں فیک آئی جس میں گھسما سیولنگوں کو ویسرجن کرتی تھی پتر سوک سے مکت ہو کر اگلے دن جب پناہ گھسما سیولنگوں کا ویسرجن کرنے اس سروور میں گئی تب اپنے پتر کو جیویت پایا پتر پرابتی کے بعد بھی گھسما بھاؤ سوننے رہی پتر موہ سے مکت گھسما کو بھگوان سیو نے ساتھ چھات درسن دیئے بھگوان نے کہا تمہاری بہن نے تمہارے پتر کا سو اس سروور میں فیک دیا تھا یا دی تم چاہو تو اپنے ترسول سے اس کا ود کر دوں میں لیکن گھسما نے کوئی بھی ایسی اچھا جاہی نہیں کی اس کی سہہدتہ سے پرسند ہو کر بھگوان سنکر نے اسے ور دیا کی جس سروور میں تم نے میرے 101 سیولنگ کا ویسرجن کیا ہے وہ سیروور کے نام سے پرسند ہوگا اس میں سنان کرنے والوں کہ سبھی سمتاپ نشٹ ہوں گے تمہاری 101 پیڑیاں اتتم گھڑوں دھن ویبو بدھی ویدیا میں سمپن ہوں گی ایوام میں سویمبھو گھسما سور جوتیلنگ کے روپ میں یہاں واس کروں گا اس طرح سے سیو پران میں گھوشا ناد دھام کی مہمہ کا ورنن پرابتھ ہوتا ہے اس قطعہ کے ساتھ ہی جنسوٹھ کا کہنا ہے کہ بھگوان رام جب ایوڈیا سے ونواس کے لئے نکلے تھے تب اس اسطحان پر انہوں نے وشوام کیا تھا گھسما شور ناد کا نام گھوشا ناد دھام پڑھنے کے پیچھے بھی ایک الگ کی دوانتی یہاں پرچلی تھے جس کے امسار کالانتر میں یا سیولنگ پرتھوی میں سماہیت ہو گیا تھا اور ایک ٹیلے کے روپ میں بدل گیا یہاں سائی نادی کے کنارے تب ایک ایلا پور اب گمبہ پور نامک ایک گاؤں تھا یہاں کے رہنے والے گھوشا یادو روج اسی سیولنگ والے ٹیلے پر بیٹھ کر بھینش چراتے اور منجو کھوندتے ہوئے پتھر کو لاتھی سے ٹھوکتے سمیں وطید کرتے تھے جنسط ہے کہ ایک دن باریس کے دوران دیوی روسنی کے ساتھ بھگوان سنکر پکٹ ہوئے اور لاتھی سے روج سی ٹھوکنے پر پرشن ہو کر گھوشا کو وردان دیا اور تبی سے اس جگہ کا نام گھوشا ناد دھام کے نام سے وکھیات ہو گیا تو یہ کچھ کہانیاں ہیں کتھائیں ہیں جو کی گھوشا ناد دھام سے ریلیٹڈ ہیں اور دوستوں آپ کو بتا دی کہ گھوشا ناد دھام جو کی مندیر کافی بڑا ہے اور بگل میں ہی ملے لے لیو جل یا کافی بڑا ہے پاچھو ملے لے لے جای ملے لے 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 جای ملے لے 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 وقت ملے لے 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 لن نا بہت ای بہت یا